انسان سوچتا ہے یار سارا مزا تو عیاشی کے اندر ہے اگر ہم توبہ کر کے آگئے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیا تو اس میں کیا مزا ہے نماز روجہ حج زکاہ نمازوں کے اندر کیا مزا ہے سارا مزا تو عیاشیوں میں ہے سارا مزا جو ہے وہ جوا کے ایٹو پر ہے سارا مزا جو ہے وہ شناف کے ایٹو پر ہے سارا مزا جو ہے وہ ریاکاری کے ایٹو پر ہے ایک ایک پوائنٹ پر میں بھٹا بھٹا ہوا انسان سوچتا ہے سارا مزہ جو ہے وہ شراب کے اڈو پر ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب کا ایک گھوٹ بھی پیا پولے شراب کی بات نہیں حضور نے پڑایا جب دنیا میں کسی نے شراب کا ایک گھوٹ بھی پیا تو قیامت کے دن وہ اس حال کے اندر اٹھایا جائے گا کہ یا تو اس کا چہرہ تنزیر کی طرح ہوگا یا گھوٹے کی طرح ہوگا اگر کسی نے شراب کا ایک گھوٹ بھی پیا آج ہم سمجھتے ہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ سارا مزہ جو ہے وہ جھوہ کاری کے ادو پر ہے جھوہ کھیل کی پیسہ کمانے کے اندر جو مزہ ہے وہ مزہ کہیں نہیں لیکن جو جھوہ کھیلتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر جھوہ کھیلتا ہے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ خنزیر سور کے خون کے اندر رکھا ہوگا اللہ اس دن قیامت کے دن یہ جوہ کاری کی پہچان ہوگی کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ خنزیر سور کے خون کے اندر ڈھوپے ہوں گے یا قیامت کے دن کیا ہم اس مسئیبت کا سامنا کر پائیں گے اس رسوائی کو کبھی برداز کر پائیں گے اس مجمع کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو سے ڈھائی سو لوگ یا تین سو لوگ جمع ہیں ایک بندے کو خلا کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے اپنے گناہ کا عبرار کر رہے کہ تم یہ تلنا کہ یہ گناہ کیا ہے مجھے بتاؤ کسی کے اندر ہے امت کی وہ انسان اپنے گناہوں کا عبرار کر رہے کوئی اپنا گناہ بتا سکتا ہے کہ میں نے خلا دین یہ گناہ کیا تھا نہیں بتا سکتا اس لیے کہ اس نے در صرف رسوائی کا ہے اگر ہم نے اپنے گناہ کا عبرار کر لیا تو میں رسوہ ہو جاؤ دنیا کے اندر تین سو لوگوں کی رسوائی سے بچنے کے لئے انسان اپنے گناہ کا عبرار نہیں کر سکتا قیامت کے دن تو سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے آدم تائیس اب پوری امت محمد یا جمع ہوں گے قرآن کا فرمان ہے اگر زرہ برابر تم نے نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی بتلا دیا جائے گا اگر زرہ برابر تم نے گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی بتلا دیا جائے گا اب انسان سوتا ہے چلو قیامت میں بھی جوٹ بول دیں گے قیامت میں بھی جوٹ بول دیں گے اس لیے کہ یہاں جیسے جوٹ بول دیں گے گناہ کر کے آئے اب آپ مجھے کہاں گئے دوئیہ برچ کچھ نہیں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں الگرچہ وہ گناہ کر کے آ رہا ہوں اب انسان سوتا ہے چلو قیامت میں کہے دیں گے نا ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے قرآن فرماتا ہے تمہارے زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی تمہارے ہاتھ پیر اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے تمہارے ہاتھ پیر اللہ کی بارگاہ میں بولیں گے کہ اس ہاتھ چلو قیامت میں کونسا گناہ کیا ہے اس قدم سے چل کر کے کس گناہ کی طرف گئے ہو کہ تمہارے ہاتھ پیر خود قیامت کی دنگوائی دیں گے امیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج انسان سنکتا ہے سارا مزہ گناہوں کے ایکٹروں پر ہے سارا مزہ جو ہے وہ جواکاری کیٹو پر ہے یا کادی کیٹو پر ہے نماز میں کونسا مزہ ہے نماز میں کونسی لذت ہے امام غزالی نے بہت پیاری حکایت بیان کی ہے کہ دو دوست تھے دو دوست تھے ایک ویژیٹیرین تھا ایک نون ویژیریلین تھا ایک سے دال سبزی کھاتا تھا ایک تھا جو دال سبزی چھوڑ کے سب کچھ کھاتا تھا چکن مٹن چکن پرائج سب کچھ کھاتا تھا جو ویجیٹیرین گوست تھا جو سب دال سبزی کھاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ سارا مزا دال اور سبزی کے اندر ہے یہ چکن کھانے والے یا مطن کھانے والے بیوکوف لوگ ہیں جو چکن مطن کھاتے ہیں سارا مزا تو سبزی کے اندر ہے سارا مزا تو دال کے اندر ہے یہ گوست کھانے والے بیوکوف ہیں مطن کھانے والے بیوکوف ہیں یہ دال اور سبزی کا مزا نہیں جانتے دوسرا اس کا دوست تھا جب نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ایک دن اس کو چکن کھلا کر دیکھتے ہیں ایک دن جب ارزتی اس کو کھلائیں گے تب اس نے چکن کا مزہ پتا چلے گا ایک دن اس کے دوسرا دوست تھا دنوں بیجیٹیریل کا چکن وغیرہ کھاتا تھا اس نے اس کو پکڑا اور پھوس کر کے چکن کھلا دیا جب اس نے چکن کھایا تو اس کی دماغ کی وقتی لگی اور اس نے سوچا یار چکن کے انتر اتنا مزہ ہے میں تو یہ سمجھ جاتا کہ سارا مزہ تو دال اور سبزی کے اندر ہے سارا مزہ تو سبزی کے اندر ہے چکن میں کوئی نہیں مزہ ہے لیکن آپ چکن کھا کر کی یہ پتا چلا ہے کہ سارا مزہ تو ادھر رکھا ہوا ہے دال سبزی میں کوئی مزہ نہیں ہے تو یہی حال آج ہمارا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سارا مزہ جو عیاشیوں کے اندر ہے ہم نے مسجدوں کے اندر سجدوں میں جا کرتی سجدوں کی لذتیں ہم نے چھتی کہا ہے پارک میں پانی میں نہاں کر کے ڈانس کرنے والے نوجوان سجان دنر مسجد میں سجدوں کا مسا کیا جانتے ہیں وہ سمجھتے سارا مسا ڈانس کرنے میں ہے سارا مسا جو ہے وہ جمعہ کاری کے انٹر انشاء اللہ کا آپ جو مسا ہے کوئی آسیو کے اندر ہے لیکن سجدوں کی لسقتیں انہیں میری نہیں ہے اس لیے وہ سجدوں کی لسقتیں نہیں جانتے ہیں سجدوں کی لسقتیں دیکھنی ہے اور سجدوں کی لسقتیں اگر جاننی ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین سے پوچھو کسر پر حد備 کیا ہوگی آخری لبہات تک اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا سر کو گردر سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا سجدے سے سر نہیں اٹھالا اس لیے کہ انہیں سجدوں کی لذتیں مل چکی تھی علامہ حسن ددہ پاسلے بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تو نہیں پڑھایا تھا انہوں نے کہا تھا جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں اگر وقت میں اجل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو تو سجدوں کی لذتیں ہم نے دیکھی کہاں ہے مسجدوں کے اندر نمازوں کا مزا ہم نے دیکھا کہاں ہے جیسے اسے چکر کا مزا نہیں پتا تھا تو سمسطہ کا سارا مزا سبزی میں ہے لیکن چکر کا مزا جب اسے مل گیا تو سبزی کی طرف کبھی نہیں گیا تو ہم نے ایاسیوں کا مزا دیکھا ہے نمازوں کے اندر سجدوں کا مزا نہیں دیکھا ہے سجدوں کا جو لطف ملتا ہے اس کا مزا ہم نے نہیں دیکھا ہے جب وہ مسائل انسان کرنی جائے گا تو کیوں انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے